نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فیهم هدل المتقین صدق اللہ العزیم اللہ اعلم بمراده بذالک ذالک الكتاب لا ریب فیهم یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں غدل المتقین رہ بتانے والی ہے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ دعا کرنے کا حکم دیا کہ مجھ سے ہدایت مانگو ہم نے اللہ سے یہ دعا کی تھی اہدن السورات والمستقی ہمیں سیدھے راستے پر چلا اللہ تعالی نے ہماری دعا کو قبول فرمایا اور سورہ بقرہ میں جواب دیا کہ جس ہدایت کے تم طلبگار تھے تمہاری وہ درخواست تمہاری وہ دعا میں نے قبول کی ہے اور ہدایت کے لیے میں نے تمہیں یہ کتاب عطا کی ہے یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں درنے والوں کے لیے ہدایت ہے تو ہم نے کیا مانگی تھی سورہ فاتحہ میں ہدایت تو اللہ تعالی نے کہا جو ہدایت تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس کتاب میں ملے گی اس کتاب کو پڑھو اس کتاب کو سمجھو اس کتاب کے مقتضا پر عمل کرو تو تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی قرآن کریم کو اللہ تعالی نے ہدایت کا آفتاب بنایا ہے جس طرح آفتاب کی روشنی سکھ پر پڑتی ہے تو اسی طرح قرآن کریم کو اللہ نے ہدایت کا آفتاب بنایا ہے اس لیے کوئی آدمی کسی گھر میں گھس جائے تو اور بات ہے اگر باہر نکلے گا تو ضرور اس کو آفتاب کی روشنی سے حصہ ملے گا تو ایک آدمی اگر قرآن کا انکار نہ کرے اور طالب ہدایت ہو اس کو قرآن کریم سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ طالب ہو دوسرا یہ ہے کہ اس کا جذبہ بھی سچا ہو تو فرمایا ایسے شخص کی ہدایت کے لیے قرآن کریم کافی وافی کتاب ہے یہ ہو گیا ربط ماقبل کے ساتھ باقی سورہ بقرہ بقرہ کا معنی کیا ہے یہ بقرہ کا معنی گائے اور گائے کا قصہ سورت میں آ رہا ہے انشاءاللہ چند رکو کے بعد وہ قصہ بھی آ جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا قاتل کا پتہ نہیں چر رہا تھا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ان کو کو گائے زبا کریں گائے زبا کی مقتول کو اس کے ساتھ لگا دیا تو جب لگایا وہ زندہ ہو گیا اللہ کے حکم سے اس نے زندہ ہو کر بتا دیا مجھے فلا شخص نے قتل کیا ہے یہ مفصل کے ساتھ گائے کا آگے آ رہا ہے اس لیے اس صورت کا نام صورہ باقرہ رکھا گیا ہے باقرہ کا معنی گائے اور پوری صورت کا نام رکھنے میں صرف ایک جز کو دیکھا جاتا ہے تو ایک جز قصہ اس کا ورنہ قرآن کریم کی اس سے کوئی اور صورت لمبی نہیں ہے سب سے زیادہ لمبی صورت کونسی ہے صورہ باقرہ ہے یہ یاد رکھیں آپ سب سے مختصر صورت صورت القوسر ہے اور سب سے لمبی طویل ترین صورت وہ صورہ باقرہ ہے تو صورہ باقرہ پوری میں تو گائے کا قصہ نہیں ہے گائے کا قصہ تو ایک حصے میں ہے ایک جز میں ہے یہ پورا ایک رکو بھی نہیں بنتا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ذکر کیا ہے ایک رکو کا آدھا عیسیٰ اور دوسری رکو کی دو آیات پس اس میں اللہ نے وہ قصہ بیان کیا ہے صورہ باقرہ یہ باقرہ باقیہ باقرہ شاید آپ حضرات کو پہلے بھی میں بتا چکا لیکن دوبارہ بتانے میں کوئی حرج نہیں باتیں یاد آ جاتی ہیں صورتوں کے نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں فلان صورت کا یہ نام ہے فلان کا یہ نام ہے فلان کا یہ نام ہے ہم اپنی مرضی سے کسی بھی صورت کا نام تجویز نہیں کر سکتے اس لیے صورتوں کے نام توقیفی ہیں شریعت پر موقوف ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہیں جو نام انہوں نے رکھ دیئے بس وہی صورتوں کے نام ہیں باقی ہم اپنی طرف سے صورت کا نام تجویز نہیں کر سکتے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آیات رکھی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں دو سو چھاسی آیات لکھی ہوئی ہیں دو سو چھاسی آیات ہیں اس صورت کی اور اللہ نے اس میں رکو کتنے رکھے ہیں فرمایا اس میں کل چالیس رکو ہیں اور قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے یہ اس کے فضائل بھی بے شمار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کو پڑھنا برکت ہے سورہ بقرہ کو چھوڑنا حسرت ہے لہذا جو شخص اس کو پڑھے گا برکت پائے گا جو چھوڑے گا وہ پشیمان ہوگا اور فرمایا باطل لوگ اس پر قابو نہیں پاسکتے باطل اس کا مقابلہ نہیں کرسکتے اور باطل لوگوں سے کون مراد ہیں فرمایا جادوگر جو آدمی اس صورت بقرہ کو پڑھے گا دنیا بھر کے جادوگر بھی اس کا کچھ نہیں بگار سکتے یہ وہ صورت ہے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی وجہ سے جس گھر میں یہ سورہ بقرہ پڑھی جائے تو سورہ بقرہ کی وجہ سے جنات اور شیعاتین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں اس لیے جن لوگوں کو اپنے گھروں کے بارے میں یہ وام ہو ان کو چاہیے مہینے میں اپنے گھر میں ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں کسی اور ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کردہ ہے اس لیے جو آپ کا بیان کردہ وظیفہ ہوگا بتایا ہوا عمل ہوگا وہ سب سے زیادہ یہ مفید ہوگا اور سب سے زیادہ وہ مضبوط ہوگا اس لیے سورہ بقرہ گھروں میں پڑھیں دکان پر پڑھیں سورہ بقرہ کی اپنے اپنے کار خانے میں پڑھیں یہ جہاں جہاں آپ کو کوئی وہم سہ ہو جائے تو وہاں پر آپ کیا پڑھ دیں سورہ بقرہ خود پڑھیں سارے گھر والے مل کر پڑھیں ایک پہو تم پڑھو ایک تم پڑھو ایک تم پڑھو اس طریقے سارے ملا کر بھی تم پڑھ سکتے تو سورہ بقرہ یہ باعث برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے سورہ بقرہ کو جو لقب دیا ہے سنام القرآن و ضربت القرآن جس طرح اونٹ کی کوہان بلند ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا قرآن کریم کی بلندی سورہ بقرہ ہے قرآن کریم کی بلندی سورہ بقرہ ہے قرآن کریم کا عالی حصہ اور اشرف حصہ سورہ بقرہ ہے اور ایک آیت سورہ بقرہ میں ایسی بھی موجود ہے کہ جس کے بارے میں سب اہل تفسیر متقدمین متاخرین سب اہل علم کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت آزم آیت عظیم ترین عظمت والی آیت وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے اس آیت سے بڑھ کر قرآن کریم کی کوئی آیت فضیلت میں آگے نہیں ہے فرمایا فضیلت میں سب سے زیادہ آگے وہ آیت ہے قرآن کریم کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت جو ہم پڑھتے رہتے ہیں تو یہ آیت قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے ایک صحابی ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم نے ان سے پوچھا سب سے بڑے قاری ہیں اس امت کے فرمایا کہ تیرے پاس جو قرآن ہے یعنی قرآن جو تجھے یاد ہے بتا سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے عدب یہی تھا عدب کا تقاضی یہ جس طرح ہم نہیں کہتے آپ بہتر جانتے ہیں تو اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے آپ علیہ سلام نے فرمایا میں تم سے جو کچھ میری سمجھ میں آیا ہے وہ میں جواب دے دیتا ہوں آگے نبی کریم کی مرضی ہے کہ آپ علیہ السلام اس کی تصدیق فرمائیں یا میری تصحیب فرما دیں تو میں نے کہہ دیا میں نے کہا اے اللہ کے رسول پورے قرآن میں سب سے زیادہ عظیم ترین آیت عظیم ترین آیت جو مجھے معلوم ہوئی ہے وہ کونسی ہے وہ آیت القرصی ہے حبی کریم نے ہاتھ مارا میرے سینے پر فرمایا یہنق العلم یا اب منظر اے ابو منظر قنیت حضرت عبی ابن کعب کی تیرہ علم تجھے مبارک تو نے صحیح جواب دیا تو سب سے زیادہ عظیم ترین آیت قرآن کریم میں وہ کونسی ہے آیت القرصی ہے اور وہ کہا موجود ہے سورة بقرہ کے اندر موجود ہے اس لیے اس سورت کے بڑے فضائن قرآن کی بلندی ہے قرآن کا شرف ہے قرآن کا افضل حصہ ہے قرآن کی عظمت